پڑھے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم میں تر میں رہتے ہیں عزیز القدر ناظرین حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم مختصر سے اس وقت میں زکاة جیسے اہم مسئلے پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے آسان انداز میں لہٰذا آئیے اسے ہم حدیث شریف کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے عدب سے بیٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیہ السلام اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ خدا کے سوا دوسرا کوئی معبود برحق نہیں خدا کے سوا خدا وحدہو لا شریف کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں وَأَنْ تَشْهَدَ عَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ ساتھی ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تسلیہ صلاتہ اور نماز قائم کرنا وَتُعَدِّيَ الزَّكَاطَ اور زکاة دینے کا نام اسلام ہے وَتَسُومَ رَمَدَانَ اور رمضان شریف کے روزے رکھنے کا نام اسلام ہے وَتَحُجَّ الْبَيْتَ مَنِسْتَطَعَ الَيْهِ سَبِيلَ اور صاحبِ حیثیت کے لیے حج کرنے کا نام اسلام ہے تو میرے عزیزوں اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام اس حدیث شریف میں مذکور پانچ امور پر مشتمل ہیں یعنی پانچ ایسے حکم اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں جن پر مذہب اسلام مشتمل ہیں پہلا خدا کی وحدانیت رسول کی رسالت دوسرا نماز قائم کرنے کے تعلق سے تیسرا زکاة دینے کے تعلق سے چوتھا رمضان کے روزہ رکھنے کے تعلق سے اور پانچوہ حج کرنے کے تعلق سے اور اس میں تیسرا اہم رکن اس حدیث شریف میں مذکور تیسرا اہم رکن زکاة ہے لہذا آئیے آج ہم مختصر سے اس وقت میں زکاة پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں کہ در حقیقت زکاة ہے کیا کیونکہ آج بھی ہمارے اس معاشرے میں ہماری اس سوسائٹی میں ہمارے اس سماج میں ہمارے کچھ ایسے بھائی اور حضرات موجود ہیں جو زکاة دیتے تو ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حقیقت میں زکاة ہے کیا تو میرے عزیزوں ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے وہ بھائی جو زکاة دیتے تو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں ہم خدا کے بندے ہیں ہمارے خدا نے ہمیں ہم پر زکاة فرض کی ہے لہٰذا ہم زکاة دیتے ہیں ہمیں زکاة کیا ہے یہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہم اپنے نبی کے امتی ہیں نبی کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ زکاة دو لہٰذا ہم زکاة دیتے ہیں ہمیں یہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ساتھی ساتھ ان کے سامنے یہ حدیث بھی ہوتی ہے کہ ان عمل آمال و بن نیات یعنی عمل کا دار و بدار نیت پر ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی زکاة دینا ایک عمل ہے اچھا عمل ہے اور خدا تعالی ہمارے اس اچھے عمل کو دیکھ رہا ہے لہٰذا ہماری نیت کو خدا جانتا ہے اور ہماری نیت کے بدلے ہمارے اس اچھے عمل پر خدا ہمیں اس کی جزا دے گا اس کا بدلہ دے گا میرے عزیزوں بے شک ہمیں زکاة دینا چاہیے اچھا کام کرنا چاہیے لیکن کیا آپ کو یہ مغلوم نہیں کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خدا سے پوچھا ربی عرینی کیفہ تحیی الموتہ قال اولم تؤمن قال بلا ولیکل یتمئن قلبی یعنی جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا کی بارگاہ میں سوال کیا پوچھا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے بتا کہ تو مردہ کو یعنی مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کیسے فرماتا ہے ان کے رب نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے عبراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے میرے اس کرشمے پر کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہ میں مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں اس پر حضرت عبراہیم نے ارز کیا اے میرے پاک پروردگار اے میرے وحدہو لا شریف بلا شبہہ میں ایمان رکھتا ہوں ولیکن یتمئن قلبی لیکن اپنے دلی اتمنان کے لئے تاکہ میرے دل کو یقین ہو جائے اور اتمنان مل جائے تو میرے میرے عزیزوں اس سے ہمیں پتا کیا چلا کہ اچھا کام کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے اور اچھا کام کرنے کے ساتھی ساتھ اس کے بارے میں معلوم ہونا اس کی جانکاری ہونا یہ بھی نبی کی سنت ہے صرف اچھا کام کر لیں اور اس کی جانکاری نہ ہو تو یہ ایک صحیح عمل نہیں کہلاتا لہٰذا ہم اچھا کام بھی کریں اور ساتھی ساتھ اس اچھے کام کی ہمیں جانکاری بھی ہو لہٰذا آئیے آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ در حقیقت زکاة ہے کیا میرے عزیزوں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زکاة کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے ہمارے اسلام میں کہ خدا وحدہ لا شریک نے ایک یا دو مقامات پر نہیں الگ الگ دس یا بیس الگ الگ مقامات پر نہیں بلکہ مکمل بتیس ٹھٹی ٹو پلیسز ایسے الگ الگ مقامات ہیں قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور جہاں خدا تعالیٰ نے نماز کو زکاة کے ساتھ ملا کر پیش فرمایا ہے یعنی بتیس ایسی الگ الگ آیتیں ہیں جس میں نماز اور زکاة کا خدا نے ایک ساتھ ذکر پرمایا زکاة کی اہمیت کو بتانے کے لئے تو آئیے آج ہم اپنے انداز میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے دو معنی ہوتے ہیں ایک لغوی معنی اور ایک استلاحی معنی لغوی معنی ہو جو لغت یعنی دکشنری میں بتایا گیا ہو بیان کیا گیا ہو اسے ہم لغوی معنی بولتے ہیں اور استلاحی معنی اسے کہتے ہیں جو ہمارے علماء کرام نے مفسرین عظام نے فقہ عظام نے محدثین کرام نے اپنی محنت جستجو کے بعد بھونڈ نکالا ہو اور اسے بیان کیا ہو اسے استلاحی معنی وہ معنی جو دکشنری میں بیان کیا گیا ہے اور ایک وہ معنی جو ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے تو آئیے پہلے ہم زکاة کا وہ معنی جو لغت یعنی دکشنری میں بیان کیا گیا اسے سمجھنے کی کوشش کریں میرے عزیزو زکاة لغت میں کہتے ہیں پاکیزگی اور سمجھنے کی کوشش کریں نیسائی سے روایت ہے یعنی ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے اور جسم کی زکاة روزہ رکھنا ہے تو پتا کیا چلا کہ ہمیں اگر اپنے گناہوں میں مبتلا اس جسم کو پاک صاف کرنا ہے تو روزہ رکھ کر ہمیں اس جسم کی زکاة نکالنی ہوگی المختصر انشارٹ یہ ہوا کہ اگر جسم کو صاف ستھرا بنانا ہے تو روزہ رکھ کر جسم کو صاف ستھرا بنایا جا سکتا ہے بلا تمثیل اسی طرح اگر ہمیں اپنے مال و دولت اپنی مال و دولت کو ستھرا کرنا ہے اسے پاکیزہ بنانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا میرے عزیزوں اگر ہمیں اپنی مال و دولت کو پاکیزہ کرنا ہے ستھرا کرنا ہے تو ہمیں اپنی موجودہ مال و دولت کا چالیس ہوا حصہ نکال کر خدا کی بارگاہ میں اسے پیش کرنا ہوگا تو اس سے ہمارا خدا ہمارے مال و دولت کو پاکیزہ فرمائے گا اور ساتھ اس میں دندونی راج چوبونی ترقی عطا فرمائے گا یہ تو ہوا زکاة کا ڈکشنری میں مانا اسی طرح اسطلاح میں زکاة کا کیا مانا ہے یعنی اسطلاح جیسا کہ ہمارے علماء نے زکاة کا مانا بتایا ہمارے مفسرین کرام ہمارے محدثین عظام ہمارے فقہ نے زکاة کا مانا کیا بتایا کہ مال مخصوص مال کو مخصوص شرائط کے ساتھ مستحقین زکاة تک پہنچا کر اس کا مالک بنا دینا یعنی یہ جو مخصوص مال ہے اس کو اسلام نے جو مخصوص شرائط بتائے ہیں ان کی روشنی میں جو زکاة کے مستحق ہیں ان تک پہنچا کر ان کا مالک بنا دینا یہ ہمارے علماء نے زکاة کا اسطلاحی معنی بیان فرمایا تو یہ تو ہم نے زکاة کا ڈکشنری میں کیا معنی ہے اور زکاة کا ہمارے علماء نے ہمارے فقہ نے کیا معنی بتایا یہ سمجھنے کی کوشش کی اب اس کا نچوڑ کیا نکلتا ہے میرے عزیزوں اس کا نچوڑ یہ ہے کی خون پسینے سے کمائی گئی دولت جو محبوب ہوا کرتی ہے انسان کو ایک عام بات ہے دولت سے جو انسان محنت خون پسینے کی کمائی سے دولت کماتا ہے انسان مالو دولت کو اس کا ایک حصہ خدا کے حکم پر نبی کی تعلیم پر خدا کی راہ میں نکال نا اور اس کے ضرورت مندوں تک اس کو پہنچانا تاکی ہمارے وہ مسلمان بھائی جو فاقہ کشی میں فاقہ کشی کر رہے ہیں ہمارے وہ مسلمان بھائی کی مالو دولت نہ ہونے کی وجہ سے جن کے بدن پر کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے دو وقت کی روٹی بھی بڑی دشواری سے انہیں میسر آتی ہے سر چہار دیواری کے نیچے لیٹنے کے بجائے کبھی فٹ پارک پر ہم ایسے اپنے بھائی بہنوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی الگ الگ مقامات پر ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ رحم آتا ہے تو ایسے لوگوں تک خون پسینے سے کمائی گئی دولت کو پہنچانا کہ ہمارے خدا نے ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی اور ہمیں اس کا عجر عطا فرمائے لہٰذا میرے عزیزوں ہمیں اچھا کام کرنے کے ساتھ اسے جاننے کی بھی ضرورت ہے ہم اچھا کام صرف کرتے جائیں اور اس کا علم ہمیں نہ ہو اس کی نولیج اس کی جانکاری نہ ہو یہ ہمارے لئے اچھی بات نہیں ہے بلکہ اچھا ہی کرنے کے ساتھ اس کو جاننا بھی ضروری ہے وآخر دعوانا علی الحمد اللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ